اسلام علیکم دوستو میں ہوں صفیان نزاک اور میں آج موجود ہوں پشاور کی نمک منڈی اور سردی کے موسم میں نمک منڈی کی کیا ہی بات ہے اور یہاں پر آنے والے ممانوں کے لئے پشاور ڈسٹرک گورنمنٹ کی طرف سے بیٹھنے کے لئے بہترین جگہ بنائی گئی ہے جہاں آپ اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ آرام سے بیٹھ کر نمک منڈی کے کھانے انجوائے کر سکتے ہیں یہاں آپ کو جگہ جگہ دمبے اور بکری لٹکے نظر آئیں گے اور بھائی جو دمبے کا گوش ہے وہ ہی اصل گوش ہے جو کہ خاص طور پر مجھے بہت پسند ہے اور اس کے کھانے کے لئے پاکستان کا خصورت سٹی پشاور بہترین جگہ ہے تو جی سب سے پہلے ہم نے آرڈر دیا اور آرڈر دینے کے بعد ہم نے اپنی مرضی کا چار کلو دمبے کا گوش کٹوایا جی تو فی کے جی ان کے پاس دمبے کا گوش چھبی سو روپے کلو تھا اور آپ کو میں بتاتا چلو ہم اس وقت موجود ہیں بشاورت نمکمنڈی ریتی گول شنوائی تکا شاپ میں جہاں آپ کو اصل دمبے کا گوش بہت ہی افورڈیبر پرائز میں ملے گا یہ ہوتل چرسی تکے کی بالکل ساتھ موجود ہے اور ان کا ٹیسٹ اور پرائز چرسی تکے سے بہت ہی بہتر ہے جبکہ چرسی تکے کا پرائز فی کے جی اٹھائیسو روپے ہے اور اس میں بھی ان کا بیٹ بیہیوئر مہمانوں کے ساتھ ہوتا ہے زیادہ تر میں ہمارے پنجاب سے آنے والے مہمانوں سے زیادہ پیسے وصول کرنے کی ساتھ ساتھ دمبے کی گوش کی بجائے بیٹ کا گوش کھلا جاتا ہے جس کی وجہ سے چرسی تکے کا ٹیس بہت دی خراب اور بدترین ہو چکا ہے جی تو بھائیو اب ہمارا نمر آ گیا ہے اور گوش کو سیخوں میں لگا جانا ہے اور اب باری ہے گوش کو اچھے سے نمک لگانے کی اس گوش کی خاص بات یہی ہے اس میں نمک کی لاؤت کسی مسائلے کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے نمک لگانے کے بعد سیخوں کو کوئلے پر رکھ دیا ہے اور ایک گھنٹہ اس گوش کو کوئلے پر اچھے سے پکایا جائے گا اور ماشاءاللہ بہترین خوشبو آ رہی ہے اوپر سے یہ سردی کا موسم بہت ہی الگ ہے الحمدللہ ہمارا کھانا ریڈی ہو کر آ گیا ہے دمبے کی لات کی زبردست خوشبو آ رہی ہے سبر کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اور اب باری ہے ٹیس کرنے کی تو کرتے ہیں ٹیس سب سے پہلے ہم نے لیا چامت کا پیس اور چٹنی میں لگا کر بسم اللہ اور واقعی میں ان کا ٹیس بہت ہی لا جواب اور زبردست تھا آپ بھی ضرور آ کے ٹرائے کریں اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ سردی کافی ہو رہی ہے اس لئے ہم نے ان کے پرائیویٹ روم میں بیٹھنا بسند کیا جہاں آپ اپنی فیملیز کو بھی لا سکتے ہیں اور اچھے سے بیٹھ کر اپنا کھانایں جوائے کر سکتے ہیں اور آخر میں ہماری ویڈیو کو لائک اور فالو کرنا بلکل نہیں بولے گا اللہ حافظ